انتہا ہو گئی اور دوسری طرف ان کے جرائم قومی جو تھے ان کی بھی انتہا ہو گئی وہ اب کشتی ڈوبنے والی تھی اتنا بوجھ لاد دیا تھا انہوں نے اس میں کہ وہ قانون فطرت کے مطابق وہ کشتی اب ڈوبنے والی تھی اس لیے بات یہاں سے شروع کی کہ اب وہ انقلاب کی گھڑی آگئی وشق القمر ان کا عالم ان کا جھنڈا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھٹ جائے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا دھجیاں بکھڑ جائیں گی اس کی اب یہ قریش اور اس کے مقابلے میں ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر اندازہ لگائی یہ للکار کس قوم کو یہ رہے ہیں ساتھ لیکن یہ تو حق تھا اپنی آواز بلان کر رہا تھا کہ گیا وہ ان کے جھنڈے کی دھجیوں کا شان و شوقت جو ان کو لیے پھرتے تھے اب لیے چلا آرہا آپ کو معلوم ہے کہ قدشتہ آٹھ آیتیں اسی میں آئی تھی کہ اب وہ وقت آ رہا ہے ان کا جھنڈا سر نگوں ہوگا یہ شکست کھائیں گے یہ بڑے بڑے سردار قیدیوں کی حسیت سے سامنے آئیں گے سر نگوں سامنے آئیں گے یہ بہت بڑی چیز تھی وہ باوری نہیں کر سکتے تھے قریش کہ ایسا ہو بھی جائے گا لیکن یہ کچھ کہتے ہوئے آئے سوال پیدا ہوا کہ کس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا اور قرآن نے یعنی بات ہو رہی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اس کشم کش کی اور اس وقت کی اب جب ان کے جھنڈے کے سر نگوں ہونے کا وقت آ رہا ہے زوال کا ان کے وقت آ رہا ہے یہاں تک باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کہا کہ قذبت قبلہم قوم نوہن دیکھئے وہی بات ہو گئی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی نیا واقعہ نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے اب جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے تو یہ چیز ایک اصول ہے جس کو ہم دہرا رہے ہیں کوئی نئی بات ہنگامی بات نہیں ہے اور وہ بات شروع کرتا ہے پہلے دن سے کشم کش کی ابتدا وہ کرتا ہے حضرت نوہ علیہ السلام کے قصے اور جیسا میں نے ارز کیا تھا ان قوموں کا ذکر اس لئے کرتا ہے کہ یہ عرب کے گرد و نواہ میں یہ قومیں بستی تھیں ان کی بستیوں کے کھنڈرات ان کے راستوں میں پڑتے تھے صبح و شام ان کے ہاں ان کی داستانیں دہرائی جاتی تھیں وہاں سے گزرتے تھے کافلہ در کافلہ تو ان کی داستانیں سامنے ان کے آتی تھی یہ ایک جس سے واقف تھے ان اقوام کی اس لئے ان اقوام کی مثال پیشتی کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اتنی بڑی قوت و ستوت و شاکت کے مالک ہمیں کس طرح سے زواد آ سکتا ہے کہا کہ ان سے پوچھو کہ جب یہ داستان نوح بیان کرتے ہیں دہراتے ہیں تو اس میں ان کے سرداروں کے جو قصے بیان کرتے ہیں ان سے زیادہ شاک و شاکت تو ان کے سرداروں کی نہیں ہے پھر یہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ڈوبی کشتی ان کی تو یہ تو اس کا خود اقرار کرتے ہیں اتنی سی بات ہے کہ اپنے پر اس کو منطبق نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں بھی وہی جرائم ہیں اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو وہاں ہوا تھا وہ یہ داستان بیان کرتے ہوئے فوراں اس پر اکا گئے کہ یہ ایسے ہی ہوگا کہا وہ جو ان کی حفاظت سلامتی کے غم میں گھلے جا رہا تھا اور ان سے کہا کہہ رہا تھا کہ تباہ ہو جاؤ گے پرباد ہو جاؤ گے یہ اس کا مزاق اڑاتے تھے اس کی تقظیم کرتے تھے جھوڑ بولتا ہے کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے واقعی وہ جو قوت کے نشے میں بدمست ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی نہیں کہتا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں وہ دوزروں کو ہی کہتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے لیکن پاگل ہو گیا دتکار کے نکال دا اس کو جہاں سے صبح و شام جب دیکھو یہی بات تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے یہ ہے انہوں نے کہا کہ نہوست آتی ہے اس کی وجہ سے یعنی یہ اپنی تباہی کی بات سننے کو برداشت نہیں کرتے تھے نہوست آتی ہے اس سے مجرون پاگل ہو گیا ہے ہاں فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ مطلب یہی ہے کہ میں مغلوب ہوں اس وقت اور یہ مقام آ جاتا تھا ہر نبی کی داستان میں یہ مقام آتا ہے جہاں وہ مغلوب ہوتا ہے بظاہر ان کی قوت اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی قوت نہیں اتنی ہوتی ٹھیک ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَتْ سَمَائِ بِمَائِن مُنْحَ مِرِهِ یہ داستانیں تو آپ کو معلومی ہے حضرت نوح السلام کی اس لیے بار بار جب آئیں گی تو میں بار بار اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ یہ سب چیزیں معلوم ہیں آپ ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی میں بتا چکا ہوا ہوں کہ یہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ اس کی تباہی بارش سے سہلاب سے ہوئی ان کی تباہی زلزلے سے ہوئی ان کی تباہی کوہ آتش فشاں کے لاوے سے ہوئی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق کیا تھا اس قوم کے غلط نظام سے یہ چیزیں بھی میں بتا چکا ہوا ہوں اس لیے بار بار ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں رہے گی یہ قوم جو تھی تباہ ہوئی ہے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے سے لکھا گیا تھا ایسا ان کے لیے کہ ہو جائے گا یہ لکھا جانا جو ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے پہلے سے قانون ہی یہی مقرر ہوا تھا کہ جب کسی قوم کے جرائم اتنے بڑھ جائیں تو پھر اس کی کشتی ڈوبا کر دی ہے یہ معنی ہے قد خود بے را خدا کے قوانین ہیں جن کے مطابق یہ ہوتا ہے یہ کچھ ہنگامی طور پر نہیں ہو جاتا اس کے یہ قوانین مقرر اور وہ وہی بات جو کشتی والی بات سامنے آئی ہے تو کشتی سے ہی تو بات سمجھ میں آئے گی کشتی میں اتنی سواری ہیں آپ لاتے ہیں کشتی تیر کی طرح پانیوں کی اوپر بد کی طرح تیرتی ہوئی جاتی ہے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتی ہے سالہ سال یہ ہوتا ہے کبھی جو وہ ڈوب جاتی ہے تو اس کی تحقیق کرنے پہ ہوتا ہے کہ یہ اوور لوڈ ہو گئی تھی وزن زیادہ اس میں لاد دیا گیا تھا یہ کیا چیز ہے یہی چیز ہے جسے مقدر کہتے ہیں ایک قانون مقرر ہے کہ اتنی زخامت کی کشتی اتنا بوجھ اس میں لاد دو گے تو وہ حفاظہ سے چلی جائے گی اس سے زیادہ بوجھ لاد دو گے تو ڈوب جائے گی اسی کو تقدیر کہتے ہیں اگر کوئی چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پہلے سے یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اتنے وزن تاکہ یہ کشتی برداشت کرے گی اس سے زیادہ لاد دو گے تو ڈوب جائے گی اسے کہیے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کوئی بھی کشتی ہوگی کہیں بھی بھی ہوگی کوئی بھی وقت ہوگا جب یہ چیز ہوگی تو یہی اس کی تقدیر ہوگی قد خودے رہا اور یہ جو تھے انہیں بچا لیا گیا کیونکہ انہیں پہلے سے انہوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت کا سامان کر لیا ہوا تھا یہ بھی قانون آگیا واہی آنے سے پہلے اپنی حفاظت کا سامان کر لیا جائے تو بچتا ہے تجریب آیون نا جزاء لمن کانک کفرا وہ ہماری زیر نگرانی چلی جا رہی تھی پانی کے اوپر حفاظت سے یہ جن کی صداقت کا انکار کیا جا رہا تھا سرکشی برتی جا رہی تھی جن کے خلاف ان کا نتیجہ یہ کہ وہ بچ گئے کیونکہ انہوں نے خدا کے قانون کے مطابق حفاظت کا سامان کر لیا اور یہ جو اس کا تقذیب کرتے رہے جھڑلاتے رہے مذاق کرتے رہے پاگل کہتے رہے وہ اس قانون کی خلاف ورزی سے جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے ان کی تباہی آگئی وَلَكَ تَرَقْنَاهَ آیَةً یہ ہے اسنتیز کہ یہ کہانی نہ سمجھ لو کہ جو ہم نے بیان کر دی اور آپ نے کہا کہ ہاں صاحب یہ ٹھیک ہے it is a historical fact یہ ہسٹری کی بات تو دوسری رہی ہے بات تو دوسری رہی ہے